ہیلو جی اسلام علیکم ویلکو بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے رمضان کی پریپریشنز ٹھیک ہے جتنی ہو سکتی تھی وہ کر لی ہے کیونکہ رمضان میں عبادت کا ٹائم انسان کو ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا سا تیاری کر کے رکھنی چاہیے جناب صاحب یہاں پہ یہ بلوپر ہو گیا تھا یہ آگے آپ کو ملے گا کہ یہ کہاں پہ آگے یہ ہو گیا میرے ساتھ ابھی دیکھنا یہاں پہ بس یار شاپا شاپا خراب ہو گیا تھا دیکھ لو اور انجوائے کر لو اور یار چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب کے بغیر ویڈیو نہیں دیکھنے کا اور جی چینل کو ویلوگ کو کر دو لائک اور کیا کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں بس جناب یہاں پہ بس ادھرک نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں نکل تو جا رہا تھا آرام سے ابھی دیکھنا ہوگا کیا بڑے مزے سے میں لگی ہوئی تھی میں نے کہا واو یار تم بھی کام شام کر سکتی ہو اس طرح کے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں کی ہے میں فرس ٹائم کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ادھرک وغیرہ کے لیے یہ شاپر پھٹ گیا میں نے اس کو جب رول رول کیا تو بن کرنے کے لیے اپنی طرف سے پروفیشنل بن رہی ہوں تو جو ادھرک تھا وہ ہارڈ تھا وہ فریز ہوا ہوا تھا تو وہ کٹ لگ گیا اس کو ہیر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ادھرک لینا زیادہ سارا جتنا آپ کو ضرورت ہے مجھے لگتا ہے جتنا ہم میں نے لے لیا میرا ایک مہینہ جو ہے نا ڈیڑھ مہینہ اچھا گزر جانا ہے انشاءاللہ تعالی ادھرک لینا اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے صرف پارٹس کر کے اس کو چوپر میں ڈال دینا چوپر میں ڈالنے کے بعد آپ نے چوپر میں دھیر سارا بھاری برکم ادھرک ہی نہیں ڈال دینا ٹھیک ہے یہ نہ ہو بعد میں چوپر کی چیخیں نکلیں اور بعد میں جب آپ کی امی دیکھ لیں کہ چوپر کی چیخیں نکل گیا اور اس کے بعد آپ کی چیخیں نکل جائیں ٹھیک ہے اسیت چاہیے کہ آپ لوگ چوپر کو تمیز سے اختیار سے استعمال کریں اور اس میں تھوڑی چیز ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں میں نے فل اس کو انڈ سپیڈ جو اس کی ہوتی ہے نا اس پہ چلایا ہے اور اس کو ہاتھ سے قدو کا شگر میں کرنے بیٹھتی نا تو یا میرے ہاتھ رہ جاتے ہیں یا میرا کندہ مطلب کچھ ہو جاتا تو اس سے چاہیے یہ کہ میں چوپر میں ڈال کے اس کو کر لیں کتنا خوبصورت طریقے سے بلکل باری باری چیز چوپ ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سٹیل کا یا کسی بھی سلور کا آپ نے ایک بڑا سا جو لڈ ہوتی ہے کور کرنے کے لیے آپ نے وہ لے لے نہیں ہے آپ کوئی ٹریل لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ نے وہ لے کے اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سے چنگس آپ نے بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پارٹس میں آپ نے ادرک کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے پوری اس کے اوپر اچھا آپ نے سپیس بھی چھوڑنی ہے جیسے جیسے میں نے سپیس چھوڑی ہیں پوری پوری ایسی ایسے آپ لوگوں نے بھی سپیس چھوڑ کے پھر ادرک جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لیسن بھی گرینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں لیسن میں نے گرینڈ نہیں کیا ہرگز بھی لیسن جو ہے اس کو ایسے ہی جو ہے نا میں نے آہ آہ چھیل کے نہ امی نے میری امی نے چھیل کے نہ اس کو دھو کے ویسی ہی رکھ دیا چاپ وغیرہ نہیں کیا لیکن ساف سوف کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے وہاں پہ ادرک جو ہے وہ اس کے اب دوبارہ سے میں ایک دوسری ٹری لے لیا وہاں ادرک میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اسی ٹائم ٹھیک ہے اب لائٹ چلی کی تھی وہاں پہ اور میرے پاس کوئی کام نہیں تھا کرنے کو لائٹ کافی تنگ کری آج کل یار اللہ خیر کرے اور زیرہ جو ہے وہ میری امی ہمیشہ دھو کے رکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے امی نے اس دفعہ بھی ایسے کیا دو پیکٹ زیرے کے لیے ہیں اور اس کو اچھے سے دھو کے آپ لوگوں نے دھوپ میں سکھا لینا ہے دو دن سکھانا ہے اس کو ٹرن ٹرن کر کے یہ سوک گیا تھا اب میں نے اس کو باٹل میں سٹور کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب صاحب آپ کو پتا ہے رمضان کریم ہے تو دہی بلے دہی پھلکیاں جس کو دہی بوندی بھی کہتے ہیں کافی سارے لوگ وہ بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے اب یہ دال ماش میں نے بھگو دیا ہے دہی بلوں کے لیے اور جناب صاحب چنے کو کیسے بھول سکتے ہیں چنے جو ہے ہمارے رائیتے میں استعمال ہوتے ہیں چارٹس میں استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ فروٹ چارٹ ہو چاہے وہ لوبیا چارٹ ہو ہر چیز میں یہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ریگولر طور پہ بھی ہمارے فریزر میں جو وائٹ چنے ہوتے ہیں نا وہ اکثر اوقات پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جانا یہ وائٹ چنے اکثر اوقات فیز کر دیتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ میں نے چھوٹے بیگز لے لی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ مارکٹ میں جائیں ایزی لی مل جاتے ہیں یار بہت سستے ہیں آپ لوگ جا کے لیے اور اس کو یوں 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 آپ لے میری طرح پروفیشنل بننے کی کوشش کر لی ہیں اور آپ نے یہ رول کرنا اس کے اندر ن ایر فیل ہو جائے گی ایر فیل ہونے سے یہ ہوگا نا کہ مطلب تھوڑا وہ آپس میں زیادہ جھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سی پیکٹس بنا لی ہیں جتنے ہی ضرورت ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے یہ پیکٹ تھوڑا سا بڑا کیونکہ رائتے میں اتنے زیادہ تو ڈلتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کو بعد میں جب استعمال کریں گے تو ایک دفعہ آدھے نکال لیے ایک دفعہ آدھے نکال لیے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ ایس کر سکتے ہو ایسے ہی میں نے پانس سے چھے پیکٹس جو ہیں اس کے چنوں کے بنا لیے تھے پندرہ پندرہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ پورا رمضان کام آئیں گے ٹھیک ہے اتنے زیادہ تو اب استعمال نہیں ہوتے ہاں اگر چارٹ وارڈ بنانی ہو اس کے لئے تو بندہ الگ سے جیسے لوبیا چارٹ وگرہ بنانی ہے زیادہ بنانی ہے تو اس کے لئے بندہ الگ سے اس ٹرم کر لیتا ہے لیکن یہ انسٹنٹ جب آپ نے رائتہ بنانا ہے دہی بنیا بنانی ہے پھلکیاں بنانی ہیں آپ لوگوں نے دہ بلے بنانے ہیں جو بھی بنانا یار فٹا فٹ سے آپ لوگ انہیں نکال لیں فریزر سے اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر پانی میں چھوڑ کے رکھ دینا ہے جب آپ پانی میں دیکھیں گے تھوڑی دیر ایک بعد تو اگر آپ کو جلدی جلدی چاہیے تو آپ اس کو گرم پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیں یہ فٹا فٹ سے کھل جائے گا جناب صاحب یہاں پہ بن گئے ہیں پیکٹس چھوٹے چھوٹے کتے کیوٹ لگ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ جلدی جلدی سے اس کو کر لو کیونکہ اب رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اب آپ رات کو تراویہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ جائیں آپ چنیں بھگو کے رکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ فریز ہو گیا تھا سارا ٹھیک ہے اب فریز ہونے کے بعد یہاں پہ وہ شاپر پھڑ گیا تھا یہ میں نے دوبارہ ریکارڈ کیا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اب ادرک فریز ہو گیا اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا نیچے یہ جو اس کا لڈ ہے اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے نیچے پریس کرنا ہے تو یہ سارے خود ہی نکل کے آ جائے گا ادرک نہیں تو آپ اس کو س سا سکراب کریں گے یا نائف کے ساتھ نیچے سے سکراب کریں گے نا ادرک کو تو یہ خود ہی اتر جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھا ہے میں نے جو جیسے نوٹ لگائی ہے سکھ ٹھیک ہے سمپل نوٹ لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی فنگر جو ہے نوٹ کے اندر دیکھے ایک اور نوٹ لگانی ہے تاکہ جو گرا ہے جب آپ وہ کھولیں تو ایزیلی کھول جائے ٹھیک ہے سمجھ آگی اگر نہیں آئی یار تو کسی بڑے کو ویڈیو دکھا وہ میری بات کو سمجھ بچوں کے بس کی بات تھوڑی ہے یہ ایسے ایسے آپ نے زمین پہ ہلکا ہلکا اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے ٹچ کرنے تاکہ یہ خود ہی نکل کے باہر آ جائے اگر نئی میں نکل رہے تھے نا میرے تو میں نے اس کو ہلکا سا ہاتھ سے ہی پکڑ کے تھوڑا تھوڑا سا ایسے مدھا بھی لایا تو وہ خود ہی نکل گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے پانچ سے ساتھ جو ہے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے پیک کر کے اوپر سے بند کر کے آپ نے اس کو فریزر میں فریزر میں کو جو سے پٹکنے لگ جانا کہ بعد میں آپ کی اوپینیاں و م撒پ کر ملی ہے اور آپ کو کمنٹ کریں کہ آپ نے بتایا تو وہاں نے پتکا ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھا ہ سا ہی نکل گیا ڈال کریں اور بعد میں آپ کے جو بطن بھر جائیں گے اس کو بھی آپ لوگوں نہیں دھو رہا ہے آئی اللہ ایک تو میرا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ چیزیں دکھا رہی ہوں یار یہ گریٹڈ گاجرے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی گاجرے گریٹ کر کے رکھ لی تھی جو تماتر ہے نا ان کو اچھے سے آپ نے دو کے آپ نے زپ لوگ بیگ میں ڈال کے ان کو فریز کر دینا آپ نے جب استعمال کرنے آپ نے گرم نیم گرم یا سیمپل پانی میں آپ نے ڈال کے اس کو چھوڑ دینا چھلکا خود بخود ریموو ہو جائے گا اور اس کو آپ نے ہاتھ والا جو گریٹر ہوتا ہے نا اس سے گریٹ کر لینا اور تماتر آپ کا اچھا خاصا جو ہے نا خوبصورت قسم کا ڈل جانا ہے اس میں کھانے میں ساری چیزیں فریز ہیں یہ پیچھے آپ کو بند کو بھی دکھ رہی ہے اور جو میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ ہے جی ہرہ پیاس ٹھیک ہے یہ انڈے میں بہت کام آتا ہے آپ نے کوئی چائنیز چیزیں بنانی ہے آپ نے فرائیڈ رائس بنانے ہیں چائنیز چاوڑ بنانے ہیں ہر چیز میں کام ہے گا یہ جناب صاحب ساری چیزیں ہیں گاجنیں تھوڑی ہیں اور بند کو بھی تھوڑی ہے وہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ کرتے رہے گے ہر چیز میں کام آتی ہیں پالک کو جناب صاحب صحابہ سترہ کر کے رکھ لیا گیا تھا پہلے ہی اور میں نے آپ کو دکھا دیا یہ میری امی نے کیا ہے میری امی ہی دہی بلے بناتی ہے میں نے کبھی بھی نہیں بنایا اونیس سپیکنگ میں نے دہی بلے کبھی نہیں بنایا یہ میری امی نے ہی دال وغیرہ کو بھگو کے رکھا ہے ماش کی دال چھلکوں ماری اس کو بھگو کے رکھ دیں اس کے اچھے خاصے چھلکیں الگ ہو جانے چاہیے جناب صاحب اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے رمضان کریم میں اپنی ہیلتھ ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہیلتھ یار اتنا ٹھوستے ہیں سارے لوگ اتنا نہیں ٹھوستا کریں یہاں پہ اب ملائی نکال لی تھی تاکہ یار اچھا خاصا دیسی گی بھی بن جائے روٹیوں پہ ہلکا پھلکا لگا کے کھایا جائے سہری کے ٹائن ہلکا پھلکا ٹھیک ہے ہلکا پھلکا مطلب ہلکا پھلکا ہی ٹھیک ہے اونڈا جنہی لگا آنویہ جنہا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ میری امی بنا رہی تھی کیا بنا رہی تھی ہاں دہی بھلے بنا رہی تھی ٹھیک ہے یار یہ کیا ہوئے ویڈیو میری سٹاک ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تھا خیر اگنور ڈایٹ پھر امی یہ چمل سے بڑے پیار پیار سے جوانا ڈال رہی تھی میری امی اتنے مزے کے بناتی ہے اتنے مزے کے بناتی ہے یقین کرے ہر کوئی کہتا ہے کہ میری امی بہت مزے کے دہی بھلے بناتی ہے آپ لوگ اگر ایسی پہ چاہی ہوگی تو مجھے ضرور بتانا یہاں پہ تھوڑے سے دہی بھلے تیار کر لیے تھے اب دہی بھلے جو ہے وہ روزانہ تو بنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی بنتے ہیں تو کبھی کبھی کے حساب سے ہم نے اچھی قوانٹی لے لی تھی اس کے بعد جناب صاحب چٹنی بنانی تھی چٹنی تو میں ریگولر کبھی کبھی بنا لیتی ہوں ورنہ اتنی بناتی نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا جناب صاحب یہاں پہ آپ میں نے جو ہے دھنیا وہ تھوری لی بس دیکھ لیا تھا کہ یہ صاف سترا ہے پہلے میں نے نیچے سے دیکھا پھر میں نے اوپر سے سارا دیکھ لیا کہ دھنیا جو ہے وہ نیٹ انڈ کلین ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو میں نے باول میں ڈال کے اچھے سے واش کر لینا ہے اور جناب صاحب یہاں پہ میں نے اس کے یوں ہی پکڑ کے دھنیا کو توڑ مڑوڑ لیا تھا آپ لوگ نے اگر اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو اسی طرح توڑ مڑوڑ لینا لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ والی جو ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے جس کو کوٹتے ہیں جس میں ہے نا تو اگر آپ نے اس میں کرنی ہے نا تو اس کو پھر بری تھوڑا سا چاپ کر لینا کیونکہ میں نے اس کو چاپ کیا تو جب میں نے اس کو اس میں کیا نا ہاتھ سے جس میں کرتے ہیں یار سوری مجھے نام بلکل بھی نہیں یاد آ رہا اس کا کیا نام ہوتا ہے اس کا بتا نہیں کیا تو اس کے اندر جب آپ اس کو کریں گے نا ہاتھ والی سے تو یار وہ پھر نا یہ اس کے جو لمبے لمبے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یار یہ ہائے اللہ کتا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے یہ دنیا جو ہے نا پھر آپ کو تنگ کرے گا آپ سے یہ ہاتھ سے اچھے سے جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے گا کوٹا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے اندر کرنا ہے اس کے اندر ذائقہ بلکل چینج ہو جاتا ہے چینج سے مرادی ہے کہ زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اندر چوپ کر کے پھر آپ نے سارا کچھ ڈالنا ہے پھر یہ بڑے مزے کی بن جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا اس کے بعد میری بعض دکھنے لگ گئے یار میں نے کہہ یہ میں نے کیا آپ نے آپ کو عذاب میں ڈال لیا آپ چاہیے نا تو آپ اس چٹنی کے اندر تین سے چار جووے تین جووے آپ لے سن کے ڈال کے تو پھر بھی بلینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھول گئی تھی میں نے نہیں ڈالا تو اس چٹنی کو یہاں پہ سوری تو اس چٹنی کو یہاں پہ آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کوٹ رہی ہوں لیکن یہ بالکل مطلب مجھے میند زیادہ لگ رہی تھی پھر میں نے اس کو ڈال دینا ساری کے ساری کو بلینڈر میں میں دکھا رہی ہوں کہ دیکھو اس کے لمبے لمبے سے جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ اندر ہی ہیں پھر جناب صاحب اس کو میں نے اور پیسنے کی کوشش کی نہیں ہوا صحیح سے تو پھر میں نے سارے کو میکسٹر کو ڈال دیا بلینڈر میں اچھا اس کے اندر آپ نے کوئی چیز نہیں ڈال نہیں جب آپ نے اس کو دہی میں میکس کرنا ہے نا تب آپ نے صرف نمک ڈالنے کیونکہ مرچر جو ہے وہ میں نے دس ڈالی دی تو آئی تنک انف ہوں گی اور آپ لوگوں نے پلینڈر میں ڈال کے بلکل ایک گھونٹ پانی ڈالنا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا پھر اس کے دفعہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی آئیس کیوپ ٹریز لینی ہے اس کے اندر آپ نے یہ سارا میکسٹر ڈال دینا ہے سارا میکسٹر ڈال کے آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے جب بھی آپ کو چاہیے آپ نے اس کو ایک نکال لی ہے ایک نکال کے آپ نے اس کو دہی میں ڈالنی ہے آپ کا دل کرے آپ دو ڈالیں تین ڈالیں جتنا آپ کا دل کرے اتنی آپ نے چٹنی نکال کے ڈالنی ہے جنار صاحب یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے ریگلر روٹین میں یہی یوز ہوتی ہے باقی امی کہہ رہی تھی آلو بخارے والی بنا لیں گے اور اگر بنا لی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی آپ صاحب بلوگ کو کر دیں لائک اور ویڈیو کو کر دیں شیئر انشاءاللہ کسی اچھے سی بلوگ میں ملوں گی تب تک اللہ حافظ